اچھا سر مجھے یہ بتائیں جب ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں اور ہم یہاں موجود ہیں ہم ڈیلر ایسوسییشن ہیں آپ لوگوں کے تو ڈیلر ایسوسییشن کے ساتھ جو چھوٹے دکاندار جسے آپ کہتے جو کہ ڈیلر نہیں ہیں ان کو کس طریقے سے آپ سہولیات اور کیا سہولیات دیتے ہیں جس سے وہ مزید ان کا بزنس بہتر ہو سکے دیکھیں سر ہمارے ہوتے ہیں میمبر ٹھیک ہے اور میمبر کے علاوہ اگر وہ میمبر نہیں بھی ہے اور خوزانہ خاصتہ کسی مسئلے میں ہے تو ہم اس کے ساتھ وہی ٹریٹ کرتے ہیں جو ہمارے میمبر کے ساتھ ہوتے ہیں تو مسئلے مسائل تو بہت قسم کے ہوتے ہیں ابھی جیسے کہ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہو جاتا ہے اور آج کے لیے بہت زیادہ ہو رہا ہے کہ آپ ایک چیز لے کر گئے ہیں اور آپ اس کو ایک مینے بعد آ رہے ہیں جبکہ اس پر لکھا ہوا ہے نو چینج نو گیارنٹی اس کے بعد جو تھانے ہی جاتے ہیں وان فائک کو کال کرتے ہیں دکاندار کو پریشان کرتے ہیں لیکن تھانا ہمارا کاؤپلیٹ کرتا ہے اس میں ایسی کوئی دور آئے نہیں ہے لیکن کسٹمر ماشاءاللہ ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ایک چیز ہے چینہ سے آئی ہوئی ہے اس کو وہ آپ کو کہہ کے بیچ رہا ہے کہ بھائی جان یہاں چیک کر دیجئے اس کی کوئی گیارنٹی نہیں ہے نہ اس کی کوئی واپسی ہے لیکن اچھا آپ کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایشیوز اس وقت مارکٹ میں ہیں الیکٹرونک کی بات ہو رہی ہے الیکٹرونک کی بات کر رہا ہوں جب آئی دیکھ چیز پریشیس کرنے آتے ہیں تو اس میں بہت سے لوگ ہمارے وکلا ہوتے ہیں بہت سے یہ ہوتے ہیں وہ اپنے پریشر دیتے ہیں نہیں دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے اور میں آپ کو صحیح بتاؤں کہ جتنے بھی پڑے لی کے لوگ ہیں وہ زیادہ تنگ کرتے ہیں کیونکہ ان کے تعلقات ہوتے ہیں تو وہ اپنے تعلقات کو غلط یوز کرتے ہیں اگر ہمارا دکاندار کوئی زیادتی کر رہا ہے کوئی غلط چیز دیئے آپ نے مانگا اس سے یہ ہے اس نے غلط چیز دیئے تو ہم بالکل کہتے ہیں کہ دکاندار کی غلطی ہے جب آپ کی اپنی ریکوائرمنٹ تھی آپ نے چیک کیا سب کچھ کرنے کے بعد آپ دو مہنے چار مہنے بعد لا رہے ہیں تو اس میں بھی دکاندار فیور کرتے ہیں جو پرابلم دوتے ہیں اس کو دور کرتے ہیں لیکن وہ جو پریشر ہوتا ہے نا یہاں سے فون وہاں سے فون دگر ممالک سے مال آ رہا ہوتا ہے اور ہمارے پاکستان کی کمپنیز بھی ظاہر ایکٹیو ہوئی بھی ہیں اس وقت تو کس طریقے سے وہ دکاندار اس کو بزنس کو دیکھ رہا ہوتا ہے کیونکہ ہماری کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ ہم پاکستانی مال کو بیچیں تو یہ جو معاملات ہے اس کو آپ کا ایک دکاندار ایک ڈیلر کس طریقے سے بلکہ ڈیلر جب مال دے رہا ہوتا ہے تو وہ کس طریقے سے یہ مال کو دے رہا ہوتا ہے کیونکہ باقی ممالک کے مال بھی ہوتے ہیں اور پاکستان کا بھی جو یہاں سے پروڈیکشن ہوتی ہے وہ بھی ہوتا ہے تو کس طریقے سے یہ زیادہ تر جو ہے ہمارے یہ اگر آپ فریج اور ایسی کی طرف آئیں تو یہ لوکلی کمپنیز ہیں جو پاکستان کی ہی ہیں باقی اگر آپ برانڈیٹ لیتے ہیں یا دوسرے مانگتے ہیں تو وہ بار کی ہوتی ہیں اب میں آپ کو ہمارے جو ہے آپ ریگل پہ آجائیں تو ریگل پہ زیادہ تر آپ کو ملیں گے ایلیڈی وغیرہ کے یہ سب لوکل منفکشنز ہیں چینہ کی کوئی بھی نہیں ہوتی آپ کیا کہتے ہیں لوکل کس چیز کا ہم یوز کریں لوکل کیا لوکل ہی یہاں اسمبل ہوتا ہے یہاں ہی پہ اسمبل ہوتا ہے یہاں ہی بکتی ہیں سارے جو اس کے پرزے وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ سب چینہ سے آتے ہیں اچھا بڑی سے بڑی جو ایلیڈی ہوتی ہے اس کی بات ہو رہی ہے بڑی سے بڑی جو کمپنی ہیں ٹی سی ایل ہے دوسری ہیں انہوں نے اپنے ایک بنایا وہاں یہاں پہ کمپلین آفیس بنائی ہوئی ہے اور کام ہوتا ہے اور ہم دولہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ ہر وقت جو ہے جو حکومت کے ہماری پالیسی ہے نا وہ انتیاہی غلط ہے دیکھیں میں ایک چیز آپ کو بتاؤں جیسے ابھی آپ مجھ سے انٹرویوی لے رہے ہیں الیکٹونک کی حوالے سے ابھی آپ مجھ سے اگر جولرز کے بالے میں بات کریں گے مجھے نہیں پتا کہ جولرز میں کیا چیزیں ہوتی ہیں کیا پریشانی ہیں اسی طرح ہماری جو بڑے ہیں کم سے کم بزنس کاروباری لوگ ہوں جو ہیں لیکن پتا نہیں وہ اپنا کاروبار چمکا رہے ہیں باقی اس طرف توجہ نہیں ہے چھوٹا تاجر بڑا تاجر یہ بن کے گھوم رہے ہیں پرابلم سب کو ہے بڑے کو بڑا پرابلم ہے چھوٹے کو چھوٹا پرابلم ہے لیکن اس پرابلم پہ نظر سانی ہونی چاہیے صحیح اچھا سر یہ الیکٹونک کی جو مارکٹ ہے یہ تو صدر مارکٹ ہے ظاہر ہے یہاں پہ تو سر پرائزز میں فرق ہوتا ہے کہ یہاں سے اگر کوئی لے رہا ہے اور گلچن ایک بال سے جوڑ سے اگر کوئی لے رہا ہے تو پرائزز میں فرق اور اگر یہ ہے تو کیوں ہیں محضرت میں نے آپ کی بات کر رہی کراچی الیکٹونک مارکٹ جو ہے نا کراچی الیکٹونک مارکٹ اس کی صدر نہیں ہے ہمارے سبب ایریاز بہت ہیں آپ گلچن چلے جائیں لانڈی کی طرف چلے جائیں یہ کیا کہلاتا ہے وہ اپنا سبب ایریاز جو ہیں اویلی ایریا کے لیے ہیں اپنا ناظنباد کیماری یہ سب ہمارے ممبرز ہیں ہمارے کاروبار اچھا فرق کی جو آپ بتا رہے ہیں نا آپ بات تو فرق تھوڑا بہت ہونا چاہیے اور ہوتا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ جب آپ کے گھر کے نیچے سے ہی اگر الیکٹونک مارکٹ ہے اور وہاں سے آپ سامان لے رہے ہیں تو وہ چیز میں فرق نہیں ہوگا آپ جب صدر آئیں گے تو سب سے پہلے ہمارے کاروبار جو برباد ہوا ہے نا یہ پارکنگ کے حوالے سے اچھا پارکنگ کا بہت بڑا مسئلہ ہے بہت بڑا مسئلہ ہے اور بہت بڑے آپ سمجھ لیں اب میں کیا کروں لوگ بیٹھے ہوئے اب لوگ آتے ہیں گاڑیاں اڑ جاتی ہیں مرسیکلیں اڑ جاتی ہیں اب ہمارے لئے یہ اچھی نیوز نہیں ہے ہمارے لئے نقصان دیں ہمارا کسٹمبر یہاں سے جا رہا ہے جا رہا ہے اب آدمی اگر آتا ہے گاڑی میں اپنی فیملی کے ساتھ گاڑی کھڑی کر رہا ہے تو گاڑی چلے گئی اس کی تو وہ کیا ہم سے صدہ کرے گا یا کیا چیز لے کے جائے گا وہ اس کو کرتا ہے کہ کہتا ہے یار میں اس کو جو نا اپنے ایریا سے لے لوں مجھے کنونس بچے گا مجھے ٹائم بچے گا میرے پیسے بچیں گے یہ بینیفٹ ہوتا ہے ان کو یہ بینیفٹ ان کو ہوتا ہے تو آپ خدا نہ کہہ ستو کہ کمپلین ہوتی ہے تو اس نے بچے کو بھیج دیا ہے نیچے جاؤ بیٹا وہاں سامنے دکان ہے جا کے انکل کو گیرنٹی گاڑ دے کے آجاؤ کہ یہ پرابلم ہے اگر وہی وہ صدر سے لینے آئے گا تو بچے کے لیے پھر الگ ٹیکسی کریں یا مرسیکل بے آئے گا پھر مرسیکل یہاں پرابلم ہے اچھا سر میں اگر آپ سے تھوڑا سا آپ سے میں کرنا چاہوں گا موبائل مارکٹ کے حوالے سے کیونکہ ظاہر ہے آپ جوائن سیکیٹری ہیں کراچی ڈیلر ایسوسیشن کے تو یہ ظاہر ہے سب تمام چیزیں جو ہے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو مجھے سر یہ بتائیں یہ جو موبائل مارکٹ میں جو معاملات ہیں کہ جو دوسروں کا موبائل چوری ہو کے یہاں جو بک جاتا ہے کبھی کبار میں ہمیشہ کی بات نہیں کر رہا کبھی کبار ریفریش ہو کے جو چیز بکتی ہے وہ پھر کچھ عرصے کے بعد کسی کلائنٹ کے پاس فون آتا ہے کہ بھائی یہ موبائل آپ نے یہاں سے لیا تو آپ آ جائیں تو اس معاملے کو آپ یہ بہت پیچیدہ معاملہ ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں سر دیکھیں موبائل کا چھتک تعلق ہے نا ہمارے دکاندار میں ایس او پی بنائی ہے ہمیں ایس او پی جو ہم نے کراچی ایس پی وغیرہ پلیس کے ساتھ مل کے ہمارے صدق صاحب نے یہ بنایا ہوا ہے ہمارا دکاندار جو پتھیس کرتا ہے چلی بھی چیز آپ بیشنے آئے تو آپ سے شناکتی کار مانگیے گا رسید مانگیے گا اگر رسید نہیں ہے تو شناکتی کار ہوگا پھر اس میں سی پی سی ہل سے ہم اس کو کب خوم کرتے ہیں آئے یہ موائل جو ہے انساپ کے نام پہ ہے اوکی ہے یہ کہ چوری وری کا تو نہیں ہے ہمیں وہاں سے کہتے ہیں کہ جی اوکی ہے یہ پرچیس کر لے ہم پرچیس کرتے ہیں وہ بس سے بدنام برا ہے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہے کراچی میں تھوڑا بات ہوتا ہوگا میں ایسا نہیں کہتا کاری بیڑے ہیں ہر جگہ ہیں لیکن زیادہ تر جو ہے نا کانٹیڈی یہ کراچی سے بلوشتان بلوشتان سے پھر آگے ایران اس طرف جاتے ہیں کراچی میں وہ چیز نہیں بکتے پھر